السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب بشرح لی سطری ویسر لی امری وحلال اقتتم باللسانی یفقہ وکولی سورت العراف کی آیت نمبر 73 کا ترچمہ اور تفسیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترچمہ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سالے کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کی لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے اس لئے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چڑھتی پھرے اور سے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے تفسیر سمود بھی قوم آدھی کی نسل سے پیدا ہوئی تھی اور ظاہر یہ ہے کہ حضرت حود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی جو عذاب سے بچ گئے تھے یہ ان کی اولاد تھی اور سمود ان کے دادا کا نام تھا اس لئے ان کو آدھسانیہ بھی کہا جاتا ہے یہ قوم عرب اور شام کے درمیان اس علاقے میں آباد تھی جس کو اس وقت ہجر کہا جاتا تھا اور آج کل اسے مدائن سالہ کہتے ہیں اور آج بھی ان کے گھروں اور محلات کے کھندر موجود ہیں اور پہاڑوں سے تراشی ہوئی امارتوں کے آثار جن کا ذکر آیت سیونٹی فور میں ہے آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں عرب کے مشرقین جب تجارتی سفر پر شام جاتے تو یہ کھندر ایک نشان عبرت کے طور پر ان کے راستے میں پڑھتے تھے اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر انہیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بد پرستے کی بیماری پیدا ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں بہت سی عملی خرابیاں پھیل گئی تھی حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے راہ راست دکھانے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا لیکن جہاں بھی وہی صورت پیش آئی کہ قوم کی اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھا پے تک مسلسل ان کو تبلیغ چاری رکھی آخر کار ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی اس پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے مگر بڑے بڑے سردار اپنے اہل سے پھر گئے اور نہ صرف یہ کہ اپنی زد پر اڑے رہے بلکہ جو دوسرے لوگ ایمان لانے کا ارادہ کر رہے تھے انہیں بھی روک دیا حضرت صالح علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ ان کی اہد شکنی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اس لئے انہوں نے فرمایا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس اونٹنی کو تو آزاد چھوڑے رکھو اور سے کوئی تکلیف نہ پہنچو اور اونٹنی کو چونکہ پورے کوئن کا پانی درکار ہوتا تھا اس لئے اس کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی کوئن کا پانی پیے گی اور دوسرے دن آبادی کے لوگ پانی پی لیں گے پانی لیں گے لیکن ہوا یہ کہ قوم کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور آخر کار ایک شخص نے جس کا نام کزار تھا اس کو قتل کر ڈالا اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ ان کی زندگی کے صرف تین دن باقی رہ گئے ہیں جس کے بعد وہ عذاب سے ہلا کر دیے جائیں گے بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان تین دنوں میں سے ہر دن ان کے چہروں کا رنگ بدل جائے گا یعنی پہلے دن رنگ پیلا دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا اس کے باوجود اس زدی قوم نے توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے خود حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جس کا ذکر قرآن کریم نے سور نمل میں فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے ہی میں ہلا کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا رہ گیا آخر کار تین دن اسی طرح گزرے جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا اسی حالت میں شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک حیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلا کر ڈالا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورہ ہوت سورہ شورہ سورہ نمل اور سورہ کمر میں آیا ہے میں سورہ حجر سورہ زاریات اور سورہ نجم سورہ الہاقہ اور سورہ شمس میں بھی ان کے مختصر حوالے آئے ہیں سبحانہ ربکہ رب العزت اما یسیفون وسلام علی المرسلین ملحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر